بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت مزق ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آج ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم یوگرٹ چکن کڑائی گھر پہ بہت آسانی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت کامی انگریڈینٹس کے ساتھ اور ٹیسٹ میں اتنی زیادہ امپروومنٹ اور اتنا زبردر سوڑ دیلیشیس لک اور ٹیسٹ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں آپ جب ریسپی ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ پلکل آپ نے اچھی چیز بتائی ہے تو جب بھی مہمانہ ہے آپ ضرور یہ ٹرائے کیجئے چلیے بینہ ٹائمزہ کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کپ لے لیا مایونیز مایونیز کے جگہ پہ یاد رہے آپ دہیں بھی اس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون اس میں لے لیا ہے کوٹی ہوئی سورک مرچ چلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ حلدی کا جائے گا ہاف ٹی سپون ہی بلیک پیپر کوٹی ہوئی یعنی کالی مرچ یہ شامل کریں گے اور ون ٹی سپون یہاں پہ نمک کا جائے گا سالٹ تو ون ٹیبل سپون یہاں پہ خوشک دھنیا اور زیرا پاودر دونوں مکس ہیں اور ون ٹیبل سپون یہ جائے گا اچھی طرح سے ان تمام مسالہ جات کو مایونیز کے اندر کر لیں گے مکس پھر بتا دوں آپ کو اگر آپ کے پاس مایونیز نہیں ہے یا آپ مایونیز پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ دہیں بھی یوز کر سکتے ہیں مایونیز کے جگہ آپ نے دہیں یوز کرنا ہے باقی سیم مقدار سیم کانٹیٹی آپ نے یوز کرنی ہے تو آپ سیم کانٹیٹی یوز کریں گے تو آپ کی ریسپی پرفیکٹ بنیں گی تو جی ہم نے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ چکن لے لیا ہے اگر آپ چکن زیادہ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ 1 کئی جی کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1 ٹی سپون سے 2 ٹی سپون کر دیں تو آپ اس ریسپی کو اس قانٹیٹی کو ڈبل کر دیں اب یہاں پہ اپنا پیسٹ لگا لیں گے چکن کے اوپر چکن کے اوپر ڈالتے ہیں اور اچھی طرح سے اسے کریں گے مکس اور پھر اسے مرینیٹ ہونے کے لیے ایک گنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو الحمدللہ جی دیکھیں اب ہم اپنی مایونیز کو یہاں پہ مکس کریں گے تو میں بھائی ہاتھ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دائیں ہاتھ پہ جلا ہے تھوڑا سا ہاتھ میرا اور تھوڑا سا نشان بھی ہے اس وجہ سے تو مجھے پچھلے ویڈیو پہ بھی کمنٹ آیا تھا کہ آپ دائیں ہاتھ یوز نہیں کر رہے بھائی کر رہے ہیں سو میرا تھوڑا سا پرابلم ہے اس کے لیے سوری کھڑائی لے لیے آپ کھڑائی کے اندر چاہ سے پانچ ٹیویل سپون کوکنگ آئل شامل کرتے ہیں کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد یہاں پہ دارچنی کا ایک انچ کا ٹکرا شامل کر دیں گے ایک بڑی الائچی دو در چھوٹی الائچی سبز اور تین لونگ ہیں اور پانچ سے چھ در کالی میرچ ہیں ثابت ان کو اچھی طرح سے اب اس میں آئل میں کر لیں گے گرم اور مکس کر لیں گے ایک بار اب یہاں پہ میں نے دو ادھر ٹوماٹر لیے ہیں ٹوماٹر اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے دو جوے سوری دو لیسن لیے ہیں چھوٹے سائز کے اور ایک ادھرک تین سے چار انچ کا ٹکرا لیا اور اسے کاٹ کے اچھی طرح اسے کر لیا ہے بلینڈ اور بلینڈ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہم نے اچھی طرح اسے مکس کر کے اوپر سے ڈکھن دے کے اسے پکا لیں گے تاکہ ہمارے مسالہ جات اندر سے اچھی طرح سے پک جائیں تو الحمدللہ دیکھیں کتنی زبادس نیچے سے اپنا آئل چھوڑ رہے ہیں اور مسالہ جات ہمارے اچھی طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میں نے مایونیز اور شامل کرنی ہے تو آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ مایونیز سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نہیں چاہتے زیادہ مایونیز سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت آئے گا اچھی طرح میکس کرنے کے بعد پھرس اوپر ڈک کر دیں کے ڈیٹھ سے دو منٹ پکائیں گے تو الحمدللہ بہت عبر دسلوک آ چکی ہے اور بہت اچھے سے ہمارے مسالہ جات ریڈی بھی ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنا چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے گھنٹے سے رکھا ہوا تھا اب وہ چکن لے کے آتے ہیں اور چکن کو ڈال لیتے ہیں اپنی کڑائی کے اندر اور جی دیکھیں اب ہمارے مسالہ جات اچھی طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ نے اپنا چکن ایڈ کر دینا ہے اپنی کڑائی کے اندر تو الحمدللہ دیکھیں دوستو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کو فالو کرنا ہے آپ جب ریسپی پہ کہیں پہ بھی کسی بھی سٹیپ کو مسٹک کر دیتے ہیں مس کر دیتے ہیں یا کچھ زیادہ یا کم کر دیتے ہیں تو آپ کی ریسپی خراب ہو جاتی ہے تو آپ سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں تو آپ کی ریسپی سیم ٹو سیم بنے گی تو جی اب ہم اچھی طرح سے چکن کو کر لیں گے مکس یہاں پہ تو مکس کرتے ساتھ ہی دیکھیں الحمدللہ اس کا کلر بہت بیوٹی فل آ چکیا ہے اور جب یہ ریسپی ریڈی ہوگی تو پھر آپ اس کی فائنل لکھ دیکھئے گا اور آپ بھی انشاءاللہ تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے تو اچھی طرح اسے مکس کریں گے اور دیان رہے یہاں پہ بہت زور سے نہیں کریں گے ہمارا چکن ٹوٹ سکے یا کچھ چکن کو ہو سکے اس لئے بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ یہ ایسے سٹیپ سے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو فالو کر لیں تو آپ کوکنگ میں ماہر ہو جائیں گے اور آپ جب بھی کچھ چیز بنائیں گے تو کوئی بھی آپ کی چیز کو ریجیکٹ نہیں کر پائے گا آپ تھوڑا سا یہاں پہ پانی شامل کریں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے اچھے سے پانی کے اندر گل جائے اوپر سے آپ ڈککن دے کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے میڈیم فلیم پی سے پکانا ہے تو الحمدللہ یہ دیکھیں جی پندرہ سے بیس منٹ پکایا ہے اور کتنا اچھے سے ہمارا چکن بھی ریڈی ہو چکے اور جو مسالہ ہے وہ کتنا اچھے سے نکل ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے بہت بہت زبردست لک پروائیڈ کر رہے ہیں دوستو یہ ٹیسٹ میں بھی بہت بہت زبردست ہے سو آپ اب اس ٹائم پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے دو دت سبز مرس لی ہیں باری کٹی ان کو اوپر سپرنکل کر دیں گے خوبصورتی کے لئے اب اس ٹائم پہ آکے آپ نے چلے کو بند کر دینا یعنی فلم آف کر دینا اب یہاں پہ سبز دنیا باری کٹا ہوا وہ اس میں شامل کریں گے تو الحمدللہ جی لکس is ڈیلیشیس دوستو آپ دیکھتے جائیں اور اس ریسپی کو سٹیپ بیسٹ فالو کریں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی کرنا کیونکہ جب آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے اور آپ مہمانوں کو سب کریں گے تو انشاءاللہ جب وہ ایک بار کھا لیں گے تو اللہ حافظ